اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹھیک ہیں میں ہوں زفر عباس اور ایک اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہم پڑھ رہے ہیں آرڈر قانون شہادت آج ہم اس کا پڑھیں گے آرٹیکل نمبر 151 آرٹیکل نمبر 151 میں ہے گواہ کے اعتبار پر اعتراض کرنا مطلق کسی گواہ کی گواہی پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں یا نہیں کیا ہم کسی گواہ کی گواہی کو جھٹلا سکتے ہیں اس کو رات کر سکتے ہیں یا نہیں آرٹیکل نمبر 151 ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی گواہ کی گواہی کو جھٹلایا جا سکتا ہے اس پر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں آرٹیکل 151 گواہ کے اعتبار پر اعتراض کرنا فریق مخالف مخالف فریق عدالت کی اجازت سے گواہ کے اعتبار پر زیل طریقوں سے اعتراض کر سکتا ہے وہ کون سے طریقے ہیں جن طریقوں سے کسی گواہ کی گواہی پر اعتراض کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہے ان اشخاص کی شہادت کے ذریعے جو یہ ثابت کر دیں کہ گواہ جھٹا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جھوٹ بول چکا ہے یہ تو آدھی جھوٹ بولنے والا شخص ہے بد کردار شخص ہے اگر کسی گواہ نے شہادت دی اور اس کے خلاف کچھ ایسے گواہ پیش ہو گئے جنہوں نے یہ گواہی دی یہ ثابت کیا کہ یہ شخص ہے ہی جھوٹا اس سے پہلے بھی جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے اور ایک بد کردار شخص ہے تو ایسی صورت میں خاص کر وہ گواہ جہاں پر رہتا ہے جہاں پر معمول کی زندگی گزارتا ہے اس محلے کے لوگ اس جگہ کے لوگ کچھ آ جائیں اور اس کے خلاف یہ بیان دے دیں یہ گواہی دے دیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے اسی طرح اس کے علاوہ اس ثبوت کے ذریعے بھی کہ گواہ کو رشوت دی گئی ہے گواہ کے اعتبار کو جھٹلایا جا سکتا ہے اس کی شہادت کو رد کیا جا سکتا ہے جب کسی گواہ نے گواہی دی اور اس کے خلاف کچھ لوگوں نے یہ گواہی دی اور یہ ثبوت پیش کر دی ہے کہ یہ گواہ رشوت لے کر جھوٹی گواہی دے رہا ہے اور اس کے رشوت لینے کا کوئی ثبوت عدالت میں جا کر پیش کر دیں عدالت کو یقین ہو جائے کہ یہ گواہ تو اس نے رشوت نہیں ہوئی ہے ایسی صورت میں اس گواہ کی گواہی کو جھٹلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سابقہ بیانات کے ثبوت کے ذریعے جو ایسی شہادت کے کسی جز سے متناکس ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی گواہ ہے اور اس نے ایک دفعہ پہلے بھی کوئی شہادت دی ہو پہلے شہادت دی تھی کچھ عرصہ پہلے اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ اس سے شہاد لی گئی اور اب اس نے جو بیان دیا ہے پہلے والے بیان سے اس بیان کا تضاد ہے پہلے والے بیان میں اور ابھی والے بیان میں فرق ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی گواہی ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر پہلے گواہ نے یہ گواہی دی تھی یہ شہادت دی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ الف کو تین آدمی آئے تھے اور انہوں نے اپنے اصلے سے اس پر فیرنگ کی اور اس کو قتل کیا اور مشرق کی طرف بھاگ گئے کچھ عرصہ بعد دوبارہ اس نے شہادت دی کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ الف کو دو آدمی آئے تھے اور انہوں نے اس پر فیرنگ کی اور شمال کی طرف بھاگ گئے کیونکہ اس نے پہلے بیان میں کہا تھا کہ تین آدمی آئے تھے ابھی کہہ رہا ہے کہ دو آدمی آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس کی گواہی ٹھیک نہیں ہے یا اسی طرح پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ مشرق کی طرف بھاگے تھے اور ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مغرب کی طرف بھاگے ہیں یہ تو اکمین ایک 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 زمپل دی ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا اس کے بیان میں تضاد پایا جائے جو پہلے والے بیان میں اور ابھی والے بیان میں تضاد ہو تو ایسے گواہ کی شہادت کو جھٹلایا جا سکتا ہے اچھا جب کسی شخص پر زنابی جبرت یا اسمت دری کا الزام ہو اسمت دری کہتے ہیں کہ کسی عورت کی عزت کو خراب کرنا جب کسی شخص پر کسی عورت نے یہ الزام لگایا ہو کہ اس شخص نے میرے ساتھ زنابی جبرت کیا ہے یا یہ الزام لگایا ہو کہ میری عزت کو پامال کیا ہے مجھے ہاتھ ڈالا ہے لیکن یہ بات عدالت میں جا کر ثابت کی جائے کہ یہ جو عورت ہے یہ جو مدائیہ ہے یہ جو عورت ریپورٹ کنندہ ہے یہ تو ایک فاہشہ عورت ہے یہ بات عدالت میں جا کر ثابت کی جائے تو ایسی صورت میں اس عورت کی ریپورٹ کو رد کیا جا سکتا ہے اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے تو یہ تھا ہمارا آرٹیکل نمبر 151 آرٹیکل نمبر 151 کی چھوٹی سی ریوائز کرتے ہیں آرٹیکل نمبر 151 151 ہے گواہ کے اعتبار پر اتراز کرنا یعنی گواہ کی گواہی کو جھٹلانا یا رد کرنا فریق مخالف عدالت کی اجازت سے گواہ کے اعتبار پر زیل طریقوں سے اتراز کر سکتا ہے نمبر ایک ان اشخاص کی شہادت کے ذریعے جو یہ ثابت کریں کہ گواہ جھوٹا ہے میں نے جیس طرح پہلی ایزمپل دیئے ہیں اگر کوئی شخص پیش ہو جائیں اور عدالت کو یہ بیان دیں کہ جس گواہ نے یہ گواہی دی ہے یہ تو عام روٹین میں جھوٹا شخص ہے یہ تو بدکردار ہے احصورت میں اس کی گواہی کو جھٹلائے جا سکتا ہے نمبر دو اس ثبوت کے ذریعے کہ گواہ کو رشوت دی گئی ہے جب رشوت کا دیا جانا عدالت میں ثابت کیا جائے اس چیز کا ثبوت پروائیڈ کیا جائے تو عدالت میں گواہ کی شہادت کو جھٹلائے جا سکتا ہے نمبر تین اگر گواہ کے سابقہ بیانات اور ابھی والے بیانات میں تضاد پیائے جائے تو ایسی صورت میں بھی گواہ کی شہادت کو جھٹلائے جا سکتا ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے نمبر چار جب کسی شخص پر زنا بلجبر یا کسی عورت کی اسمداری کا الزام لگایا گیا ہو اور عدالت میں جا کر کچھ چیز ثابت کی جائے یہ ثبوت مہیا کیا جائے کہ یہ عورت تو ہے ہی فہشہ اور بدکار تو ایسی صورت میں عورت اس ریپورٹ کو رد کیا جا سکتا ہے یا اس کو جھٹلائے جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس آرٹیکل کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کرنا فیس بک پر بھی آپ لوگ میرے اس پیج کو لائک کر سکتے ہو اور فیس بک پر بھی آپ میری نیو ویڈیوز کا نوشکیشن حاصل کر سکتے ہو موسیقا تو